عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان عزت محمد مجتبا احمد مصطفیٰ و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بسم اللہ السلام میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر اہل شوق لاہور ان کی خدمت میں درمپورا لاہور سے سلام پیش کرتا ہوں دوستو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو زلہ ننکانہ صاحب کی ایک بڑی بزرگ اور بڑی مشہور شخصیت استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے ان کے شاگرد خاص استاد علی ٹریول ایجنسی والے جن کا تعلق لاہور کے علاقہ درمپورا سے ہے وہاں ان کی چھت سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضور ہو رہا ہوں تو دوستو اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ان کے کچھ پہلے میں نے آپ کو ان کے کچھ پروازی کبوتوں کا شوق کروایا کچھ ان کے دوست اب آپ بھی ان کی ہماری اس محفل میں موجود ہیں ان کا بھی آپ کو تعرف کروایا جائے گا اور اب جو سیگمنٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو آپ نے غور سے بھی دیکھنا ہے میری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پیج پہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے گروپوں میں بھی دینا ہے تاکہ بہت سارے دوست اب آپ تک ہمارا یہ سیگمنٹ پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی فنے کبوتر پروی کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو یہ بجانا ہوگا کہ لاہور کو یونیورسٹی آف کبوتر پروی کا آ جاتا ہے بہت زیادہ شوق لاہور میں اس کے ساتھ ساتھ دوستو پیاروں کے جو مقابلے ہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے استاد علی کی زبانی بھی سنا کہ استاد نویر جڑ جو کہ استاد چودی سخی محمد بٹی ان کے وہ شاگرد ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک سو ایک کبوتوں کا پیارہ دوزار اکیس میں آہ ہونے جا رہا ہے آہ بڑا زبردست وہ مقابلہ ہوگا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں قاون کبوتوں کا پچیس کبوتوں کا پچاس کبوتوں کا پیارہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آہ مارڈل ٹاؤن فیصل ٹاؤن سے استاد سفدر اقبال ٹین ٹاؤن والے آپ لاہور آہ ان کی چھت سے بہت عرصہ پہلے کی یہ بات ہے کہ ہم نے انہوں نے بھی عصہ لیا تھا ایک آون کبوتوں کے پیارے میں تو ہم نے اس کی کبرج آپ کو لیت تو آئیے دوستو بلا تخیر میں آپ کو اس محفل میں لے گئے جاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست ہے وہ آپ بیان علی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر دوستی کے حوالے سے بات کروں تو دوستو موجودہ یہ جو دور جا رہے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اچھے مخلص اور پیار کرنے والے دوست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے تو آئیے دوستو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ علی بھائی ان کے ارگرگن کے دوست اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ان کا تعرف بھی کروائیں گے تو سب سے پہلے میں علی بھائی سے کہوں گا کہ ہمارے اس بھائی کا تعرف کروائیں یہ علی بھائی یہ عمیر خان ہے لالہ جی میرا بڑا لڑلا شگلت ہے عمیر خان آگے دیکھ اسلام علیکم سارے بھائیوں کو کیا آلہ جی عمیر بھائی آپ یہ آپ کے نام کے ساتھ خان لگتا ہے تو واقعی آپ پٹھانے ہیں پچھتو بولتے ہیں آپ اچھا پچھتو نہیں آتی ہے شروع سے آپ لاور میں رہ رہے ہیں کبوتوں کا بھی شوق ہے آپ کو تو کتنے عرصے سے آپ علی بھائی کے ساتھ معطلب میں شوق ہے جی کا صاف اسانی کی سے تقریباً کوئی سات آٹھ سالوں سو ہوں آچا کفی دیر ہو گیا کیا کچھ دیکھنے کو بھی ملا اور سیکھنے کو بھی ملا کفی شوق استاد کے ساتھ بہت بیتر آہستہ 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 بیتری کچھ چیزیں یہ چھپاتے بھی ہیں آپ سے روڑتے ہیں نا مطلب ہر بندے کے ساتھ تو نہیں ہے چھپاتے تو ہیں چیزےік لیکن ہم سے مجھ سے تو زیادہ تر نہیں ہیں مجھے تو زیادہ تر چیزیں استاد جی نے بتائی نہیں ہیں استاد جی کا بڑا ہاتھ ہے اس کے گھر کا بچہ ہارڈ گی اندر میرے پاس ہو رہا ہے گیارہ بچوں میں سے ایک تیتیس نمبر وہ اس کے پاس اپنے ری دیئے ہوئے کموتر ہیں اور ان میں سے تیتیس نمبر بچہ ہارڈ میں جو ہے سات بازیاں اڑا ہے عمیر خان کے گھر کا تیتیس نمبر مبارک ہو جی آپ کو اس طرح دوستو آئی علی بھائی کے ساتھ یہ لڑکا تھوڑی در پہلے آپ تیری کارڈ وہ یہ بات بتا رہے تھے علی بھائی کہ لالا جی میری ہارڈ کی جو اچھیومنٹ تھی میری جو کامیابی تھی اس کامیابی میں اس بچے کا بڑا عمل دخل ہے کیا نام ہے چھوٹے آپ کا احسان نام ہے تو آپ بھی شگردیں علی بھائی کے شگردیں تو کیا یار نوجوان جو لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا بتاؤ کہ کبوتوں کی جو تیاری ہوتی ہے خاص کر کے اڑانے کی جو تیاری ہوتی ہے وہ کس طرح آپ کرتے ہیں آپ کا کیا سٹائل ہے میرا سٹائل یہ ہے کہ کبوتر رات کا پکا پکا ہو اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں کے رات کے باہر نہ رہیں باہر جو رہتا ہے پھر انہیں پھر اگلے دن جب باتیں ہیں انہیں باننی کیا جاتا ہے انہیں باہر ہی رہنے دیا جاتا ہے پھر انہیں اڑا دیا جاتا ہے مردہ کافی میند کرنی پڑتی ہے بڑا ڈنڈا پڑیڈر کرنی پڑتی ان کی علی بھائی آپ کے شگل بڑا شہر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا تیز ہے کبوتروں کے ساتھ پیار نہیں کرتا لالا جی ڈنڈا ہے جو ہے نا نیچے رکھتا ہے ان کے اچھا یہ بہت جو ہے نا ظالم ہے کبوتروں کے میرا سمجھنے بچپن کا دوست ہے یہ ہے ایک میرے دوست دوبائی میں ہوتے ہیں یوسف گوندل وہ تصویر لگی ہے آج ہم انہیں بڑا مس کر رہے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام تو انہیں اسلام علیکم اور یہ میرے شگیرد ہیں آسم اسلام علیکم نیا آسم اب بھی ماشاءاللہ ان کی چھت بنی ہے اور بڑا اچھی بھی ریزلٹ آ رہا ہے پرفارم کر رہے ہیں یہ ابھی گیارہ والے کبوتروں میں تین علاقوں کا ٹرنیمنٹ تھا اس میں بھی انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور اچھا ان کے مقابلے وغیرہ اب یہ کھیل رہے ہیں یہ ریل پام کے سامنے آپ کی چھلہ مین پہ مبارکو جی اسی طرح دوستو یہ علی بھائی کو ان کے ملنے والے یہ بھی ڈاکٹر گنی صاحب کے شاگرد ہیں یہ بتا رہے تھے کہ علی بھائی نے آ لیا فہار میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شاندار جو ہے وہ کامیابی لاہور میں حاصل کی تو انہیں وہ خصوصی طور پہ آج وہ انہیں مبارک بات دینے آئے ہیں کیا ننجی آپ کے خریت سے آپ خریت سے ہیں خیر کریے شکر کھاں کے رہنے والے ہیں آپ میں فیصلہ بھائی چک جمرا کر رہنے والے ہیں چک جمرا کریں تو قبوتوں کا آپ کو بھی بچپن سے ہی شوک ہے آپ شوک کرتے بھی ہیں وہاں پہ شوک کر رہے ہیں تو آئیے دوستو بلا تاخیر میں میں علی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو قبوتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم آپ کو ان کے بریڈر قبوتوں کا شوک کروانے جا رہے ہیں تو ہماری کسی بات کو کنروورشن نہیں لینے یہ علی بھائی نے اس سے پہلے جو پروازی قبوتر دکھایا ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنے گھر میں ان کو اڑایا ہے اور ان کے وہ پسندیدہ قبوتر تھے واقعی قبوتر تو ساری قبوتر ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو آپ کی کامیابی میں اس کا عمل دخل ہو تو ظاہر آپ اس کو پسند کرتے ہیں بھائی پہلے آپ کون سے قبوتر کا شوک کروانے ہیں پہلے میں آئے آپ کو جو میرے یہ بیسیگیز کا تعلق قبوتر دکھائے پہلے فیصلہ بادی قبوتر رہی ہے فیصلہ باد سے میں نے خریدے تھے آج سے تقریبا بھائی نہیں لائٹ پہ نہیں ہوئی تقریبا کوئی بارہ تیرہ سال پہلے اور تب سے یہ بریڈ میرے پاس چل رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ کبوتری بازاتے خود میری چیٹھ میں اڑی ہوئی دو سال کبوتری ہے یہ دوستو یہ بھی جونسیرہ مادہ ہے یہ علی بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ باد سے یہ آپ دیکھتے بھی رہے ہیں اس کے گلے میں آپ کو جون بھی نظر آ رہے ہیں اس کی آنکھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹی کبوتوں کی نظر آتی ہے یہ لالا جی میں میری سلور ہیڈ کے نام سے یہ بریڈ جو ہے مشہور ہے آپ دوستوں کو ریزلٹ سے ہی نظر آ رہا ہے آنکھ ڈکھائیں لی بھائی اس کو یہ دوستو یہ جونسیرہ مادہ جو ہے یہ علی بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ باد سے یہ لائے ہیں اور اس کی آنکھ کا میں آپ کو شوک کروا رہا ہوں کندہ دکھائیں لی بھائی اس کو یہ علی بھائی آپ کی یہ اڑی مادہ ہے آپ دوستو اب آپ نے یہ اب ان کے بریڈنگ سیٹ اپ میں ہے پہلے یہ مادہ ان کے گھر میں اڑ بھی چکی ہے تو آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کندے کا ایک بڑا عمل دخل ہے کبوتر کی پر کسی بھی پرندے کی پرواز میں اس پرندے کی جو کندہ ہوتا ہے جس کو وینگ پار آپ کہتے ہیں تو آپ ذرا یہ تین جو کلیاں ہیں آخری آٹھویں نومی دسویں کلی اس پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے یہ نظیم ربانی بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی نظیم بھائی بڑی مہربانی آپ دوستوں کی دوسرا کندہ لکھائیں یہ بھی اس کا وینگ جو ہے یہ دوسری سے رائٹ وینگ ہے اس کا دائیں کندہ جو ہے یہ میں آپ کو لکھا رہا ہوں یہ آخری جو تین کلیاں ہیں آپ ان کو دیکھیں ماشاءاللہ پنجے دکھائیں ماشاءاللہ ان کبوتروں کی خاصیت یہ ہے یہ ویٹ لیس کبوتر ہیں اور ہر ٹائم پرواز کے لیے یہ ریڈی ہوتے ہیں ماشاءاللہ پھاری بھائی آپ نے ان کو کراس بگا رہا ہے ابھی دھوم دکھائیں جی بلکہ میں نے کراس دیا یہ دھوم دیکھیں اس کی آپ ایک پر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے باقی خسپی نہیں ہے وہ کبوتر دکھاؤ یہ تمام آسم بھائی ہیں جی یہ شاہ صاحب یہاں تشریف فرمایا ہے یہ بھی دو سب علی بھائی کے ان کو ملنے آئے ہیں ان کو مبارک بات آئے ہیں ظلے کھوکڑ ہیں جی والیکم السلام کیا رہا ہے بھائی ظلے بھائی ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں یہ ایک اور کبوتر دو سو پہلے کبوتر صرف کبوتر دکھائیں یہ کبوتر بھی اسی بلیڈ لائن میں سے ہے دی یہ جو پہلے ہم نے آپ کو مادہ دکھائی تھی یہ بھی اسی بلیڈ لائن کے یہ کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں جو سرے کبوتر ہیں یہ سلور ہیڈ سلور ہیڈ کے نام سے اس کے سر کو اگر آپ دیکھیں اس کی گردن کو آپ دیکھیں تو اس حساب سے علی بھائی نے ان کا نام رکھا ہوئے سلور ہیڈ لالا جی یہ کبوتر بھی بزاتے خود تین سال جیٹھ میں اڑ چکا ہے میرے پاس یہ کبوتر بھی دو سو اس سے پہلے علی بھائی نے آپ دوستوں کے ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گوڑے کا جو گوڑا میدان میں اور کبوتر آسمان میں علی بھائی نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ کبوتر کو اڑا کے پھر اس کو آگے جب اس کی پرفارمس کو دیکھ کے پھر آگے اپنے کبوتروں کی بڑھوتی کریں آنکھ دکھائیں علی بھائی اس کی کنڈا دکھائیں اس کبوتر کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں تو دوستوں پروازی کبوتوں میں یا کبوتوں میں دیکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے لوگوں کے کچھ تجربات ہوتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے مجھے بڑی اچھی طرح یاد آئے کہ استاد میہ نظیر مرہوم اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جب میں آپ کی اس فیلڈ میں آیا تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان تین کنیوں کے بارے میں انہوں نے مجھے ایک سبق دیا تھا کہ لالا جی اس طرح کا پارو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے آئیڈیل پر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیوں جی علی بھائی یہ ٹھیک ہے بات جی بالکل لالا جی موسکلی کبوتروں میں یہی چیز جو ہے جو اچھے ہیں ان کے پر زیادہ تر ایسے ہی ہوں گے دوسرا کنڈا کھونے ایسا یہ ندیم ریبانی بھائی یہ جھو سرے کبوتر علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھو سرے کبوتر ہیں فیصل آباد سے یہ لائے ہیں پرانی برید ہے یہ فیصل آباد کی بسیکلی ان کا تعلق باؤ صاحب علی کبوتروں سے ہے باؤ صاحب باؤ حسن صاحب علی کبوتروں سے یہ باؤ حسن صاحب علی جو جو سرے کبوتر ہیں جی فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا ان کے گھر کے یہ کبوتر جو ہیں یہ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ تقریباً دس بارہ سالوں سے میرے پاس موجود ہیں اس کے پنجبی آپ دیکھیں یہ دو صاحب علی بھائی کے دوست ہیں شاہ صاحب بچپن کے ان کے دوست ہیں ایک کبوتر ان کے آت میں بھی علی بھائی یہ کون سا کبوتر ہے یہ پپلان والے کبوتر ہیں یہ وہ پپلان والی جو بلڈ لائن تھی اس بلڈ لائن سے اس کبوتر کا تعلق ہے شاہ صاحب اس کی آنکھ دکھائیں علی جی یہ کبوتر بھی بزاتے خود چار سال اڑا ہے یہ اب تمام کبوتر جو علی بھائی آپ کو دوستوں دکھا رہے ہیں یہ اڑے ہوئے ان کے کبوتر ہیں اب انہوں نے ان کو آگے بریڈنگ سیٹ اپ میں وہ بڑا رہے ہیں یا آپ دوستوں کو ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے آپ لوگوں نے ذرا ریزلٹ کے متعلق بتانا ہے کہ ریزلٹ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے کوئی بھی دوست جو ہے وہ کمنٹس کر کے بتائیں یہ دوستوں یہ کبوتر بھی اڑا ہوئے ہیں یہ کبوتر بھی پھر پاس چار سال اڑا ہے جب یہ چھت نیچے ہوتی تھی وہاں ہی اڑتا رہا ہے تو دوستوں یہ بھی علی بھائی کا یہ جو کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کبوتر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کبوتر نے بھی میری چھت پر پر فارم کیا ہوا ہے اس کا بھی کنڈا اگر آپ دیکھیں اس کی آٹھویں نومی دسویں کلی اس پر آپ گھور کریں کیج میں یہ رکھیں وہاں اس وجہ سے اب گھور کریں اسی طرح یہ کبوتر ہے یہ بھی میاں والی سے آئے ہوا لگتا ہے کبوتر ہے یہ امیر آزم خان صاحب نے مجھے کبوتر گفت کیے تھے امیر آزم خان صاحب میاں والی سے یہ گفتڈ کبوتر ہے جی امیر آزم خان آپ میاں والی یہ ان کے گھر کے یہ کبوتر ہیں یہ اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں لالا جی بہت اچھا ریزلٹ ہے ان کا گرمی میں میرے پاس انہیں جب میں اپنے جونسروں میں اور دوسرے کبوتروں میں کراس کرتا ہوں بہت مزا آتا ہے یہ بزاتے خود بھی پیورٹی میں بھی بہت زیادہ اڑتا ہیں اس کو بھی آپ نے اڑایا ہے علی بھئی جی لالا جی یہ لوگ تو آپ یہ دیکھنے ہیں کہ ایک بات بڑی یونیک مجھے نظر آ رہی ہے یہاں کہ علی بھائی جتنے کبوتروں کا آپ کو بریڈر اپنے کبوتروں کا وہ شوق کروارے ہیں ان کو بقیدہ انہوں نے پرفارم کروایا ہے اڑایا ہے اس کے بعد انہوں نے آگے ان کو اپنے بریڈنگ سیٹ اپ میں ڈالا ہوا ہے تو یہ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کبوتر ہے اس کو آگے کراس میں بھی اوریجنل بھی یہ ان کی چھت پر اڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے اس کو کراسلک میں لگایا ہوئے ہیں اب اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں اس کبوتر کا کنڈا دیکھیں آپ اس کی بھی آخری تینوں کلیاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے آئیڈیل پا رہے ہیں دوستو جو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ساتھ 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 انہوں نے ساتھ 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 اسچ شو پہدیا پنجے دکھائیں لے بھائی یہ لی بھائی اکثر یہ پنجوں کے متعلق ہوتا ہے کہ پنجوں پر خوشکی جو ہے اس کا کیا آپ کے کوئی تجلبے میں ایسی بات آئی ہے جللہ جب پنجے نہ زیادہ خوشک نہ زیادہ دوسرے نارمل پنجا ہونا چاہیے کبوتر کا دیکھیں جیسے یہ ہے آپ جتنے کبوتر دیکھیں گے جو میرے پروازی ہیں موسٹلی نارمل پنجا ہونا چاہیے بہت زیادہ خوشک بھی نہیں اور بہت زیادہ جامنی پنجے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں پر ہر کبوتر کی اپنی اپنی کیٹیگری ہے پنجا نارمل ہی ہونا چاہیے کبوتر کے ماشاءاللہ اسی ذرہ دوستو پر لے آتے جرفتہ کبوتر مستاملے نہ پھونا ہے یہ ایک مادہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں علی بھائی یہ مادہ کہاں سے جناب یہ میرے استاد والے کبوتر ہیں جی ڈاکٹر عبدالغنی صاحب والے لاکھے کبوتر ہیں یہ انہوں نے مجھے گفٹ کیے تھے آگے سے میرے پاس ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے دوستوں سے آپ تمام دوستوں سے محمد یوسف گوندل کیا آل ہے جی گوندل بھائی آپ ٹھیک ہیں حریت سے ہیں آپ کیا آل چلے ہیں آپ کے آپ نے تو اقاب ساتھ بٹھایا ہوئے ہاں شوق آپ کو کبوتروں کا ہے یہ آپ کی فوٹو کے ساتھ میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ اقاب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دوستوں آپ محمد یوسف گوندل ڈبائی سے ہیں اور اس چھت کا علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں وہ بقاعدہ اس چھت کا حصہ ہیں بڑے اچھے ان کے دوست ہیں بھائی سلام علیکم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں جی ادھر ہم سارے بیٹھے ہیں آپ کی کمی ہے بس تو آئیے دوستوں میں آپ کو یہ جو کبوتر ہے یہ مادہ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استاد مورٹرم استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب آپ ننکانہ ان کے گھر سے ان کو یہ گفٹ ہوئے یہ مادہ اس سے پہلے جو کبوتر ہم نے آپ کو امیر آزم خان آپ میاں والی ان کے گھر سے جو کبوتر اب اس کے ساتھ انہوں نے اس کا بریڈنگ سیٹ اپ بنایا ہوئے تو ان کے بچوں نے کوئی آگے پر فارن کیا ہے علی بھائی لالا جی ابھی کبوتری لیس ہوئی ہے تو ابھی ریزلٹ آئے گا ان کا انشاءاللہ یہ مادہ اڑی ہے نہیں یہ مادہ جو ہے نا استاد جی کے پاس کافی اڑیں تو وہاں سے اس کے بہن بھائی جو ہیں بازیوں میں ڈلتے ہیں تو وہ بریڈ میں نے لے کے آگے پیلنگ کی وہ جی بڑا میسج دیا ہے جی یوسف بھائی نے کہہ رہے ہیں کہ آئی ام آلویز ویڈیو گائز پرم دا بارٹم آف تار یہ دل کی اتھا گھرائیوں سے جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دل کی گھرائیوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں بڑی میربانی جی یوسف بھائی تو آپ دوستوں اس کے پنجے دکھائیں اسے واپس ریک میں چھوڑ دیں اسے ریک میں چھوڑ دیں یہ نا صاف کر لیا گروہ کبھل تو جب لاتے ہوں نے پنجے بیرائیں اس کو ریک میں چھوڑنا ہے بچے ہیں نا یار اس کے بچے ہیں یہ استاد ڈاکٹر عبدالغنی السلام علیکم السلام کیا لینجی استاد جی ٹھیک ہے یہ نام آرہا ہے دوستو پتہ نہیں استاد جی نے جعفر بھائی ہوں گے یہ جعفر بھائی دیکھ رہے ہوں گے جعفر بھائی ہے السلام علیکم آپ کو بھی اور استاد جی کو بھی اسی طرح دوستو یہ کبوتر علی بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے مطلع علی بھائی یہ کونسا کبوتر ہے جی؟ اس کا تعلق بھی جو ہے پپلان والے کبوتروں میں سے ہے جی اس کے بھی بڑا اچھا ریزلٹ ہے میرے پاس یہ کبوتر بھی بزاتے خود ہی در بہت اڑا ہے میرے پاس ہانگری کھائیں اس کو کے مطلع کی کبوٹر ان کو ان کے دوست ہیں امیر آزم خان صاحب میاں والی سے ان کے آن سے ان کو یہ کبوٹر جو ہیں وہ گفٹو ہیں اور ان کا ریزلڈ آپ نے علی بھائی کی زبانی آپ نے سنا ان کا کلر دیکھیں ان کے جسم کا اوپر والا کلر اگر آپ دیکھیں بڑا خوبصورت کلر کاسنی گلہ اس طرح اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلکے جو ہے کلیجی کلر کے بال اب اس کندے کو بھی آپ دیکھیں اس کا پر آ رہا ہے یہ کریج میں ہے اچھا اچھا یہ اس کی ایک کلی جو ہے ابھی کریج میں ہے وہ آ رہی ہے ابھی یہ باقی کندہ ہے اس کے پروں کی چڑائی ریکھیں آپ کھولیں ذرا لی بھائی ذرا پروں کو تھوڑا تھا کھولیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں اندر چلوڑا چاہیے بھر چاہیے مادی یہ دکھاؤں ہو اس میں سے وہ وائٹ وجہ تھے نا سیرور ایڈ ورہ یہ میرے استادی والے کبوتروں میں سے آئی دی ڈاکٹر صاحب والے کبوتروں میں سے یہ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب والے کبوتروں میں سے یہ جو کبوتر آپ کو علی بھائی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ دوستوں نے دوستوں میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اسے گروپوں میں بھی شیئر کریں کہ آج لاہور سے آپ کو برلالہ جی شوق کروارے ہیں میں اپنے ایک نیجی دورے پہ آیا ہوا تھا علی بھائی سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے بڑا یہ پیار کرتے ہیں تو میں نے کہا لنسے ریکویسٹ کی کہ علی بھائی آپ نے کوئی کبوتوں کا شوق کروانا ہے تو انہوں نے کہا لائلہ جی انشاءاللہ میں صبح آپ کو لے کے آوں گا اور ہم آپ کو ان کے کبوتوں کا شوق کروانا ہے یہ لائلہ جی کبوتر مجھے استاجی نے اڑانے کے لیے دیئے تھے یہ کبوتر جو ہیں یہ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کبوتر دیئے تھے علی بھائی کو اس کبوتر کا اگر آپ پورا جسم دیکھیں میں آپ کو دور سے دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں اس کا کارڈ کارڈ دیکھیں اور اس کے جسم کا اگلہ حصہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہی علی بھائی کے انگوٹھے سے پیچھے جا کہ یہ سلم ہو جا یہ دیکھیں اگر آپ لائلہ جی یہ کبوتر اتنا اڑا ہے اتنا اڑا ہے کہ یہ جیٹھ میں رات رہ جاتا تھا اچھا تو اس کبوتر کو پھر اس کے بعد میں نے بریڈنگ میں ڈال لیا تھا یہ دوستو استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے گھر سے آئے ہوئے جو کبوتر ہیں ان کا میں آپ کو علی بھائی کے ہاتھ میں یہ شوق کریں آپ اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں یہ زید بھٹر ہیں کوئی سلام دے رہے ہیں علی بھائی والیکم السلام باقی یوسف بھائی دوریاں جو ہیں وہ امیت دل دور نہ ہو تو فاصلے جو ہیں وہ کوئی امیت نہیں رکھتے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ کا پیار محبت اسی طرح یہ ایک کبوتر دوستو پہلے ایک کبوتر دکھا ہے پکڑ گیا اس کی ناں خراب ہے علی بھائی یہ کونس یہ بھی جونسرے ٹائپ کبوتر ہیں یہ فرانسی کبوتر ہیں ہمارے یہ علی بھائی کہاں سے یہ بھی فیصلہ بادی کبوتر ہیں جی یہ دیکھیں یہ پیور بریڈر کبوتر ہے جی ہمارا اسے ذرا اس کی آنکھ کو کروزت کریں یہ صحیح آ رہا ہے آپ دوستوں کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے کوئی دوست جو ہیں وہ کمنٹ کریں پلیز ہمارے پاس آگے سے اس کے بچے کے بچے کبوتر اڑا رہے ہیں یہ اس کی آنکھ دیکھیں دوستو آپ کبوتر کے لئے ہیں اس سے نظر کے لئے ہیں اس کی کبوتر کا کنڈا بھی دوستو آپ اگر آپ دیکھیں یہ اس کی آٹھویں نومی دسویں کلی ماشااللہ دوسرا دکھائیں دوسرا کنڈا کنڈا یہ اس کا پر آرہا ہے اس سائٹ سے ہلی بھی اس کی آنکھ دکھائیں تھوڑا سا اوپر روشنی بتائیں ہمار 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 یہ علی بھائی یہ بھی اسی بلڈ لائن یہ وہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے نا نار اور مادی جو اڑے ہیں وہ جب آپس میں کراس کی ہیں پھر آگے سے یہ بلڈ لائن بنی ہے اس بلڈ لائن میں سے تین بچے ہارڈ میں جو ہیں اڑے ہیں یہ دوستو گزشتہ جو ہارڈ کا سیزن تھا علی بھائی نے بڑی شاندار اچیویمنٹ اپنے نام کی اس ہارڈ میں یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کبوتر میں ابھی آپ میری سکرین پر جس کی آنکھ دیکھ رہے ہیں کہ تین پٹھے پٹھیاں جو ہیں بچے وہ اس بلڈ لائن سے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور ان کی جیت میں ان کی کامیابی میں ان کا ظاہر ہے تین بچے اڑھ رہے تھے سات میں سے تو ان کا بڑا عمر روڑ رہا ہے گیارہ گیارہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کا کنڈا دکھائیں یہ اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی ماں بھی اڑی ہے بازیاں دو سال جیٹھ میں اس کا باپ بھی اڑا ہے یہ چیمپین کا آگے سے بچہ ہے یہ دو سو اس کی آٹھویں نومی دسویں کلیہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اسی کی بہن ہے لالہ جی یہ جو مادہ آپ علی بھئی کے آدمے دیکھ رہے ہیں دوستو اس سے پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ اس کی بہن ہے یہ مادہ بھی یہاں کشو کراتے ہیں یہ کشو کرتے ہیں ابھی مجھے ڈیٹھ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی بھائی لاؤر سے آپ کا تعلق ہے ایک دوست آگے کہہ رہے تھے کہ لادا جی کوئی گولڈن کوئی کمگر کوئی ٹیڈی کبوتر وہ بھی ہیں کبوتر ٹیڈی بھی ہیں ان کا بھی آپ کو شوق کراتے ہیں یہ میرے پیار والے کبوتر ہیں یہ دوستو جتنے بھی کبوتر آپ کو علی بھائی نے لکھا ہے کوئی فیست آباد سے کوئی ننکانہ سے کوئی پپنا والی بلڈ لائن ان کا اتنوائی شوق بھی ہم آپ کو کرواتے ہیں اے درہا پاسم یہ تھوڑا سا کیمرہ لے کے اندر جاؤنا یہ دیکھنا سکرین پہ آتنا لگے بس یہاں سے پکڑ کریں موسیقی 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 مجھے تو انشاء اللہ میں مجھے چیز کامiin ہمیں بھرمی ٹھاکی تھوڑا جانا یہ دوستو اس سے پہلے جو فروز پیوری کبوتر آپ کو دکھایا تھا لی بھائی نے یہ اس کی مادہ اس کا شوق آپ کر رہے ہیں تو میری تمام دوستوں سے دوستو یہ درخواست ہے کہ آپ نے نہیں پہلے ہاں گناہ کھولا دکھائیں اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے اس کا نارا میں نے آپ کو دکھایا یہ اس کی بھی آپ آٹھمی نومی دسمی کلی پہ گوھر کریں کھولا ہی اس نے پہلے اکٹھیں ہی اس کا یہ رہی ہے اس کی بھائی آنگ کھائیں ہی اگر آنگ کھائیں یا اوپر اس کی میں میں ہوں ہی ایسی ہی 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 ہاں ہی موسیقی 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 لادا جی آپ کو کیمرہ کمارا دیں ماشاءاللہ جی اس کے پنجہ دکھائیں لیوی موسیقی 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 دکھائیں علی بھئی اپنے ویسے دکھائیں کبوتر یہ علی بھئی کون سا کبوتر ہے یہ جی ہمارے تیڈی کبوتر ہیں پرانے یہ پرانے تیڈی کبوتر جی دوستو علی بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ پرانے تیڈی کبوتروں میں سے آپ کو علی بھئی ان کے ساتھ بھی آپ نے ان جونسرے کبوتروں کو کراس مغیرہ کروایا ہے یہ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے جب ہم ان میں اور فروز پوریوں میں کبوتر کو کراس کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس ریزلٹ آتا ہے یہ اس کی آنکھ دیکھیں دوستو یہ پرانے اٹھے کر رہا ہوتے یہ باہر سے ملانگ والا جوڑا مگا یہ باہر سے ملانگ والا جوڑا مگا یہ آپ سے اس کا کندہ دیکھیں دوستو آپ درمیان والے یہ دوستو یہ مادہ ہے اس مادہ کی بھی آٹھویں نومی دسمی قلی پہ آپ دوستو درہ غور کریں تین چار کیمرے آگئے نا وہ فوکس کرتے ہیں پھر ماشاءاللہ تو آپ دوستو نے دوستو بھی ہم آپ کو کبوٹوں کا شوق کروا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پھر جن جن کبوٹوں کا ہم نے آپ کو شوق کروایا ہے یہ آسم باجوہ ہے جی کیا رہے ہیں جی باجوہ بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں زلے خوکر زہد بوٹر بھائی آہ بہت سارے دوستو آپ دوستو آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کا اسلام دعا بھی آ رہا ہوتا ہے تو میری کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کبرج جو ہے وہ کبوٹوں کی دکھائی جائے آہ تو اس میں اگر کمنٹس کی طرف دیان چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شوق ہم آپ کو اس طرح نہیں کروا سکتے یہ تمام علی بھائی کے جو ہیں آجو آجو یہ دوستو آپ سامنے کیج میں آپ جو کبوٹر دیکھ رہے ہیں یہ علی بھائی نے اس میں کوئی فیصلہ بات کے جو سرے کبوٹر دیکھ رہے ہیں کبوٹر ہیں ایسی طرح ان کے آہ میرازم خان کے گھر کے آئے ہوئے کبوٹر ان کے استاد مہتم ان کے گھر یہ ایک اور کبوٹر علی بھائی ابھی پیسے دکھائے ہیں علی بھائی کبوٹر یہ ہمارے ملنگ بریڈ ہے جی یہ ملنگ بریڈ کے نام سے یہ استاد علی ٹریہ والی جنسی والے آپ لاہور آہ ان کے گھر کے یہ ویسے ہے کہ سنپ کس میں علی بھائی یہ کبوٹر جو ہے نسکس نسل میں یہ ٹیڑی نسل ہے جی پرانے کبوٹر ہیں جی یہ ہمارے پاس بہت دیر سے یہ کبوٹر موجود ہیں اور ان کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے ان کبوٹروں کا بھی کان تکھائیں نہیں بھائی ہمارے پاس بھائی ہمارے پاس بھائی ہمارے پاس بھائی یہ دوستو علی بھائی کے بڑے اچھے دوست ہیں یوسف گوندل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لائی پہ ہوں اور ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے آزانے ہو چکی ہیں انشاءاللہ ہم بھی فارغ ہو کے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پرس سے نوبرد آزمار نے کی توفیق دے یہ اس کی بھی اگر آپ کلیاں دیکھیں آٹھویں نومین دسمین کلی یہ ٹیڈی سنف کے یہ کبوٹر ہیں جس کا یہ کندا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ آنگ دکھائیں نہیں بھائی یہ بھائی اس طرف ماشاءاللہ آنگ دکھائیں اسی طرح دوستو یہ ایک اور کبوٹر آپ کو علی بھائی دکھا رہے ہیں علی بھائی یہ بھی ٹیڈی سنف یہ بھی ٹیڈی بریڈ سے یہ کبوٹر جو آپ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آمین آمین سلیم بھائی آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں لالا جی بہت مربانی جی آپ کی یوسف بھائی بہت خوبی آنگ نکھائیں تو آپ دوستو نے دوستو میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اسے اسے گروپوں میں یہ آپ کو آپ بڑا براڈ شوک جو ہے وہ لاور سے کروایا جا رہا ہے یہ دوستو استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب آف ننکانہ ان کے شاگرد ہیں لاہور سے درمپورہ سے ان کا تعلق ہے استاد علی ٹریول ایجنسی والے ماشاءاللہ ملتا ہے 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 ان قبوتوں کا بھی علی بھائی یہ بتا رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی کرم نواز ہے بڑی مہربانی جی سلیم بلوج بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے ایک اس رائع میں نے سب سے انڈ والا رائع ہے نا دوستوں سب سے انڈ پہ دی بھائی یہ در ٹھیک ہے دی دی علی بھائی اور یہ ایک دو کبوتر انشاءاللہ دوستوں ان کا شوق کروا کے آپ کو پھر میں کوشش کروں گا کیونکہ ابھی ٹائم تقریباً ڈیڑھ بچ چکا ہے تو انشاءاللہ نواز زور کے بعد پھر یہاں میرا بیٹا وہ جاب کے سلسلہ میں لاہور میں ہے محمد احمد آوان تو میں اس کے وہاں آیا ہوا تھا تو علی بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ کل آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے اور آج ماشاءاللہ انہوں نے کافی ٹائم دی ہے میں نے آپ کو ان کی چھت کا ویزٹ بھی کروایا ہے ان کے یہ کبوتر آپ کو دکھائیں یہ آپ کے سامنے استاد علی ٹریابل ایجنسی والے جن کا تعلق لاہور کے علاقہ درم پورا سے ہے یہ دوستو یہ ایک اور کبوتر علی بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں علی بھائی یہ بھی ٹیڈی ہیں یہ بھی ٹیڈی سنف سے یہ جو کبوتر ہیں علی بھائی آگے ایک لڑکے نے گولڈن کی بڑی فرمائش کی ہے جی میں دکھاتا ہوں آپ اور دوسرا ایک ایک تالیس نمبر کبوتر بھی ہوگا وہ بھی لانا تالیس نمبر کبوتر ہے گولڈن کبوتر ہے نا شمس شہزاد بھائی جی کیا ہے شہزاد بھائی یہ ڈنمارک سے ہمیں دیکھتے ہیں دوستو لالا موسیٰ سے تلق بہت مہربانی جی شمس بھائی آپ انجائے کر رہے ہیں کیا ہے آپ کے کرونا ورونہ کے حوالے سے آپ اپنی اتیاد کریں وہاں پانی گرم پیئے نبولائی زون یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی عبض و امان میں رکھے صحت اندوسی دے جتنے بھی پردیس میں ہمارے بھائی ہیں یہ اسمادہ کا کندہ بھی اگر آپ دیکھیں دوستو باشا اللہ یہ پنجے ہیں دوستو آپ تھوڑا سا پیسے کریں نا انلی پیسے کریں یہ دوستو لان آل آنکھ پہلے کبوتروں کا شوق ہم آپ کو کروا رہے ہیں یہ علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈب والے کبوتر جو ہیں ان کا شوق آپ کو کروایا یہ مسے کبوتر ہیں نہیں مسے ان کے یہ کبوتر آپ کو ان کا یہ شوق کروایا جا رہا ہے مسے ان کی اتفادتک جا رہا ہے ver persecuted یہ علی بھائی کے گھر کے دو سو مسے کبوتوں کا آپ کو شوق کروایا جا رہا ہے ماشاءاللہ کندہ دکھائیں اس کا بھی کندہ اگر آپ دیکھیں اس کی آٹھمیں نویں دسمیں کلی اگر آپ دیکھیں مہر وہ شہری کو اندر کر دے اور وہ دکھر دکھائیں یہ دوستو آگے ایک دوست کی فرمائش تھی کہ لانا جی گولڈن کبوتر کا تو یہ علی بھائی پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں مگر نظر اس طرح آ رہا ہے کہ یہ واقعی گولڈن کبوتر ہے جس کا یہ شوق میں آپ کو کروا رہا ہوں جی میرے دوست نے مجھے گفٹ کیا ہوا ہے ملک بابر صاحب ہیں پیراغن سٹی والے یہ دوستو آہ استاد ملک ارشد صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں استاد ملک بابر جو کہ استاد امتیاز سینچیرمن صاحب ان کے شاگرد ہیں ملک بابر آہ یہ ان کے آن سے یہ گفٹ ہوا ہے کبوتر علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ گولڈن کبوتر ہے ایک دوست نے آگے فرمائش کی تھی کہ لانا جی گولڈن کبوتر کا شوق کروائے یہ بسیکلی ہیرہ لال کبوتر ہیں جی ہیرہ لال کبوتر ہیں جی ہیرہ لال کبوتر میں سے دوستو ہیرہ لال سے مجھے استاد دلاور خان صاحب مرہوم کی یاد آگئی دکھائیں آنس دکھائیں بھائی 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 یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا کندہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کبوتر علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استاد ملک ارشد صاحب ہیں پیراغون سیٹی سے ان کا تعلق لاہور سے ان کے چھوڑے بھائی ہیں استاد ملک بابر جو کہ استاد امتیاز حسین چیرمین ان کے شاگرد ہیں ان کے ہاں سے یہ گفٹ ہوئے یہ کبوتر علی بھائی کو اس کی بھی آپ آٹھویں نومیں دسویں کلیر اگر آپ دیکھیں یہ سلیم خان میازی جی ماشاءاللہ فراز احمد بھائی شکر ہے اللہ کا فراز بھائی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے بس یہ نہیں بھائی تو آئیے دوستو کوئی تھوڑا سا میں آپ کو یہ جو کبوتر ہم نے سارے آپ کو دکھائے ان کا کوئی تھوڑا سا اعتماعی شوق کروا کے پھر آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہیں گے بس نمید بس نمید بس نمید یہ دوستو ان تقریباً ایک کبوتر کا میں نے آپ کو انڈیویل شوق کروایا تھا اب میں آپ کو یہ کبوتر بیٹھے ان کا شوق کروا رہا ہوں یہ پرید سوانو جی پرید بھئی کیا رہا ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو شوق کا مزہ ہے کوئی آئیے دوستو میں آپ کو دوسرے کیج میں لے کے جا رہا ہوں ان کبوتروں کا شوق بھی ہم نے آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے یہاں زر آسم آن کبوتر کا نیانک نا پتہ کبوتر کا نیانک نا پتہ کبوتر کا نیانک نا اینک نا پہلے والدر کو کبوتر کا نیانک نا پہلے آپ دوستوں سے دوستوں میری درخواست ہے کہ آپ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اسے شیئر کریں تاکہ تمام دوست حباب تک لاور کا یہ خوبصورت شوق جو ہے یہ پہنچ سکے اس سے پہلے میں نے ان تمام کبوتر یہ جو کبوتر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان کبوتروں کا ہم نے آپ کو علی بھائی کے ہم پہلے پہلے ان کا شوق کروا ہے ابھی یہ تمام شوق میں ان کا کروا رہا ہوں آپ کو روی احوے والاکم السلام کیا رہا مزفر بھئی آپ ٹھیک ہیں تمام دوست حباب دوست ہو میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں یہ میں اپنے پیج پیجن سپورٹس میگرین کے جو پیج ہے اس پیج سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آپ میرے اس پیج کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس کو شیئر کریں میری تمام تر ایکٹیوٹیز جو ہیں آپ کے فن کے حوالے سے زیادہ آپ میں اپنے اس پیج کو کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ آکے فیس بک آئیڈی دوستو جیسا کہ پانچ ہزار فرینڈ جس وقت پورے ہو جائیں تو لوگوں کی ریکویسٹ نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے تو یہ کڑیاں والا سے جی ماشاءاللہ رمیز بھئی کیا لیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں حیریت سے ہیں علی بھئی کریں فنش کریں جی کدھر گئے لیں علی بھئی حلی بھئی ختم کر دیں آپ دوستو میرا دل تو نہیں کر رہا کہ کیمرہ جو ہے وہ کبوتروں سے اٹھایا جائے مگر کچھ ٹائم کی بھی مجبوری ٹائم کی قلت ہے میں نے واپس بھی جانا ہے بلکل ازر بھائی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو جزا دے آپ نے رانمائی کی آپ کی بات میری سارا آنکھوں پہ ابھی ازانیں ہوئی ہیں تقریباً ڈیڑھ بات چکا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اس پرض کی ازائیگی بھی ہم کریں گے یہ مظفر اقبال جی ساؤٹھ افریقہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بڑی مہربانی جی آپ لوگوں کی پکڑنا نہ رکھا ہے حضر آو یار علی آو جی شاید آو آ جا نا تو دوستو میں جائی مشکور ہوں علی بھائی کے ان کے دوستوں کا ان کا فیاد انہوں نے کافی وقت دیا اور میں نے بھی پوشش کی کہ آپ تک ان کا خوبصورت چھوک پہنچایا جائے تو دوستو جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ میں حکومت وقت سے یہ ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں کافی عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ہمارے ملک سے نکالا جائے میں انہوں اقبال کے انہیں دو اشار کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہا لو کلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان آم مکمل ہے میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب آپ ننکانہ صاحب ان کے شگرد خاص علی بھائی ان کے دوست شاہ صاحب اسی طرح ان کے ڈاکٹر غنی صاحب کے یہ شگرد ہیں پیسل آباد سے یہ تشریف نہ ہیں ان دوستوں کی مہیت میں اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ دوستوں زنگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستوں زنگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کے کون سی رات آخری رات ہوگی آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مبارک بار دینے کے لئے ہیں تو یہ دوستوں وہ بھی مٹھا جانا تو یہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں جی علی بھائی کو آپ نے دیکھا آلی میں آرڈ میں انہوں نے بڑی شاندار جو ہے وہ اچھیومنٹ انہوں نے حاصل کی اس حوالے سے یہ ان کو مبارک بار مٹھائی بھی لے کے آئے ہیں انہوں نے انہیں پھول بھی پینائے ہیں تو دوستوں مجھے اجازت دیجئے گا میں علی بھائی کا ان کے تمام دوستوں کا اور خصوصی طور پر ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ درم پرہ راور سے آپ سے اجازت چاہوں گا فینش میں نا لیجئے فینش لکھاؤں